اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس لئے میں گزارش کروں گی کہ حافظ محمد سوحیل آئیں اور تلاوت خوران پاک سے اس پروگرام کا آغاز کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بمزبان والندم والشدر يسجدان والسماء عفعها ورطع المیزان ألا تطغر في المیزان واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان والأرض وضعها للأنام فيها فاقیم ونفردات الأکمام والحب ظلعصف والريحان فبئی آلاء ربکما تكذبان خلق الإنسان من صلصار كالفخار وفنق الجار وفنق الجار ومن مارج من نار فبئی آلاء ربکما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبئی آلاء ربکما تكذبان مارج البحرين يلتقيان بينهما فارزق لا يبغيان فبئی آلاء ربکما تكذبان يخرج منهما اللؤلو والمرجان فبئی آلاء ربکما تكذبان وره الجار المشاق بالبحر كالاعلام فبئی آلاء ربکما تكذبان صدق اللہ العظيم شزاک اللہ خیران کثیرہ تلاوت قرآن کے بعد پروگرام کی آغاز کی جانب رخ کرتے ہوئے میں ان تمام طلباء و طالبات کو تحدیل سے مبارک پیش کرتی ہوں جنہوں نے دن رات محنت کرتے ہوئے اپنی اکیڈمی اپنے والدین اپنے اساتذہ کی امیدوں کو پورا کیا ان کا رام روشن کیا اور اپنے عظم پر جمع رہے تو شاہی ہیں پرواز ہے کام تیرا تو شاہی ہیں پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماء اور بھی ہیں پروگرام کی شروعات کیلئے میں مدعو کرتی ہوں شاہین اکیڈمی ناندیڑ کے ڈائریکٹر مہدرم و معظم آلی جناب عبدالحی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اس پر مسارت موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں اہل محفل منتظر ہے دیر سے آلی بخار اہل محفل منتظر ہے دیر سے آلی بخار آپ کے بند و نسائق انہیں انتظار اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم وَعَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى عزیز طلبہ اور محترم سرپرست حضرات آج ان تمام طلبہ و طالبات کے لیے بھی اور ان کے سرپرستوں کے لیے بھی اور شاہین اکیڈیمی کے مینجمنٹ اور اساتذہ کے لیے بھی بہت پرمسررت موقع ہے کہ الحمدللہ اور سمع الحمدللہ طلبہ کی محنت رنگ لائی اساتذہ کی محنت رنگ لائی اور پورے شاہین اکیڈیمی کے اسطاف کی محنت رنگ لائی اور طلبہ نے اچھے نمرات حاصل کیا جس آیتِ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی اس آیتِ کریمہ کو اگر ہم نظر سامنے رکھ کر ہم محاسبہ کریں تو ہم کو خود بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے کتنی کوشش کی تھی اور اس کا کس کا نتیجہ ہم کو ملا ہے اللہ رب العزت کوششوں کو کبھی رائے گا نہیں کرتے یہ ہو سکتا ہے کہ کوششیں کبھی ہماری کم ہو گئی ہوں یا اگلے ڈائریکشن میں ہو بھی ہوں تو الحمدللہ جنہوں نے اچھے نمرات حاصل کیے ان کے لیے ہم نیک خواہشات ہیں ہماری نیک تمناہیں ان کے ساتھ ہیں کہ وہ آگے بھی ملک و ملت کا نام روشن کریں ادارے کا نام روشن کریں اپنے والدین کا نام روشن کریں اور جن طلبہ و طالبات کی محنت میں کم ہی رہ گئی ہے تو یہ ایک اسٹیج تھا یہ کوئی منزل نہیں ہے یہ ایک اسٹیج مائلسٹون ہے یہاں سے ہم کو آگے اور بھی جانا ہے جیسا ابھی خوزین نے ایک بہت اچھا شیئر پیشت کیا ہے کہ تیرے آگے آسمان اور بھی ہیں تو ہمارے لیے بہت سارے مواقع بھی آگے بھی ہیں یہاں سے بھی ہم کر سکتے ہیں آگے جو اگر جن کے کچھ کم نمرات آئے ہیں اور وہ اس سے بہت سادہ کر سکتے ہیں تو ان کے لئے موقع اور بھی ہیں کہ ایک بار اور ریپیٹ کریں اب تو بہت زیادہ وقت نہیں چھ مہنے کے یہ وقت ہے چھ مہنے میں دوسرا اگزام بھی ہو جائے گا تو ان کے لئے موقع ہے کہ وہ دوبارہ سے پھر ایک بار اچھی پوری تیاری کے ساتھ کریں لیکن اتنا میں نے اپنے طلبہ سے عرض کیا تھا کہ ڈیڈیکیشن بہت ضروری ہے محنت کے لئے کوئی شارٹ کٹ ہے ہی نہیں محنت کروگے تو انشاءاللہ ضرور ریزلٹ آئے گا اس کے لئے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے لیکن جنہوں نے اچھے نمرات حاصل کیا ان کے لئے تو ابھی آگے اور پڑھائی کرنی ہے بہت پڑھائی کرنی ہے صرف یہاں نہیں بلکہ آگے بھی آپ کو اپنے امبی بیس میں اپنے جو بھی فیلڈ میں جائیں گے وہاں پر بھی آپ کو ٹاپ کرنا ہے اور جن کا کم نمرات آئے ہیں ان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک بار پوری لگن کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ دوبارہ تیاری کریں پتلے سال ہم نے دیکھا تھا شاہباز اور شویطہ نے اسکور کیا ان کی محنت ہمارے سامنے تھی اس بار عرم فاطمہ اور ویدان نے جو کیا ہے ان کی محنت بھی ہمارے سامنے تو ہمارے سامنے ہونا چاہئے کہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہوں کوئی نگیٹیوٹی نہ ہوں اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض بچے نگیٹیوٹی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پہلے تو بہت اچھا پرفارمنس تھا بہت اچھے نمرات آتے تھے لیکن پھر بعد نے وہ ڈسٹریکٹ ہو گئے کسی وجہ سے ابھی اس سال تو کچھ حالات بھی ایسے رہیں کوویٹ پینڈیمک کی وجہ سے تو ڈسٹریکشن کسی وجہ سے بھی نہیں ہونا چاہیے اسی نیک خواہشات اور اسی تمناوں کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمارے شاہین کے طلبہ و طالبات اپنے ملک و ملت کا مستقبل میں بھی نام روشن کریں گے ادارے کا نام روشن کریں گے اپنے والدین کا نام روشن کریں گے اور ایک نئی مثال پیش کریں گے دنیا کے سامنے اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں جزاک اللہ خیرہ اس کے بعد میں پروفیسر وسیم سر سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آ کر اپنے دو سال شاہین اکیڈمی کے تجربے کو مختصران الفاظ میں بیان کریں اسلام علیکم رامت اللہ وبرکہ سٹوڈنٹس پارنٹس سٹاف اور ڈائریکٹرز آف شاہین اکیڈمی آپ سب کو جو ہے آج خوشی کا موقع ہے آپ سب کو اس کی مبارک بات دیتا ہوں میں اور سب سے پہلی بات میں یہ کلیر کر دوں کہ میں پروفیسر نہیں ہوں میں ایک ٹیچر ہوں تو ایڈونٹ فیل ویری ہیپی وین پیپل کال می پروفیسر بکاوز ایم ناڈا پروفیسر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے آپ کے بچے یہاں آئے سب سے پہلی بات یہاں جو ایک کوشش ہوئی اور اس میں پیرنٹس نے ایک بھروسہ کر کے یہاں پہ بچوں کو لایا چھوڑا ہے یہاں پہ اس کے لئے ہم بہت زیادہ شکر گزار ہے آپ کے کیونکہ اگر آپ ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے نیا ایکیڈمی تھی نئی ایکیڈمی تھی ہمارے پاس کوئی ریزلٹ نہیں تھا پھر بھی آپ نے اپنے بچوں کو یہاں لاؤ کر کے چھوڑا ہے ہمارے بھروسے اور ہم نے بھی پوری کوشش کی ہے کہ آپ کی بھروسے کو جو ہے قائم رکھے اور اس میں جو ہے بچوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور ایک سسٹم تھا یہاں پہ جس کے تحت جو ہے رات دن بچوں نے محنت کی ہے اور اس کے بعد الحمدللہ اچھا ریزلٹ آیا ہے لیکن اس سے بہتر ریزلٹ کی ہم کو توقع ہوتی کیونکہ جس طرح سے بچے پرفارم کر رہے تھے آخری میں آپ کے جو موک ٹیسٹ تھے پھر اس کے پہلے جو ٹیسٹ تھے اس میں بہت اچھے مارچ لے رہتے بچے اور جو سوالات بھی پوچھتے تھے وہ جو جس لیول کے سوالات وہ کر پاتے تھے اور کرتے ہیں تو وہ جی ای مینس لیول کے جی ای ایڈوانس لیول کے قویشنز جو ہے پوچھتے تھے اس کا مطلب وہ اس لیول تک پہنچ گئے تھے لیکن اس پروسس میں جو بیسکس ہے بیسکس کو کہیں نظرانداز کر گئے اور جو قوشن پیپرس آئے آخری میں وہ بڑے آسان آئے ایک دم بیسکس پہ ہے تو کسی بھی سبجیکت کو آگے بھی سٹڈیز کرنے کے لیے آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ بیسکس ایمپورڈنٹ ہوتی ہے سب سے ایمپورڈنٹ چیز ہوتی ہے بیسکس جن بچوں کو بہت اچھے مارک ملے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے بات کو کہ انہوں نے بار بار نسی آئیٹی کی ٹیکس بک کو جو کہ ٹیچروں نے آپ کو دو سال میں کم سے کم ہر ٹیچر نے پچاس بار کہا ہوگا کہ آپ نے نسی آئیٹی کی کتاب کو جو ہے جتنی زیادہ بار ہو سکتا ہے اس کو ریوائز کرنا ہے اور کوئی بھی question کہ مینسٹری میں تو کوئی question ایسا نہیں تھا کہ نسی آئیٹی کے syllabus کے باہر کا ہوں اور اتنے آسان questions تھے اس میں تو ہماری تو امید یہ تھی کہ بہت سارے بچوں کو جو ہے شاڑی پانچ سو کے اوپر مارک ملے لیکن جو result آئے الحمدللہ بہت اچھا ہے لیکن اس سے زیادہ کی امید تھی ہم کیونکہ جس طرح کی محنت آپ نے کی تھی بچوں نے کی تھی جس طرح کی محنت یہاں پہ ٹیچروں نے کی تھی اس کے بعد یہ جو result آیا ہے اس سے مجھے اتنی زیادہ خوشی نے ہوئی مارکس کے حساب سے آپ کامیاب ہو گئے الحمدللہ آپ کو سیٹ مل جائے گی لیکن ہم اور بھی زیادہ بچوں کی امید کر رہے تھے کم سے کم بارہ تیرہ بچے جو ہے ہمارے جو ہے پانچ سو اور سوہ پانچ سو کے اوپر آئیں گے ایسی ہماری امید تھی تو خیر انشاءاللہ جیسے سر نے کہا ہے کہ جن کو کم مارک مل گئے ان کو بھی کوئی بہت افسوس مان آنے کی بات نہیں چھے مہینے کے بعد پھر سے ایک exam ہے لیکن وہ جو ایک فیل یا فیل نہیں کہیں گے کم مارک ملنے کا جو ایک بچوں میں ایک ڈپریشن آ جاتا ہے you have to come out of that as soon as possible اور again you have to start struggling for achieving your goal تو اس کے واسطے جو ہے آپ کو پھر سے اپنے آپ کو تیار کر لینا پڑے گا جن کے مارک کم ہے جن کو اچھی جگہ نہیں مل رہی جو repeat کرنا چاہ رہے ان کو ابھی بھی وقت ہے پھر سے آپ جو ہے start کر سکتے ہیں آپ کے بیچے جو ہے آپ کی محنت ہے دو ڈھائی سال کی تین سال کی کچھ بچوں نے تین سال کیا کچھ نے دو سال کی محنت کی بھی تو وہ تو کامیاب ہوں گے انشاءاللہ اگلے سال اگر تھوڑا سا اور دوسری بات مجھے یہ لگا کہ یہ جو lockdown وغیرہ ہو گیا بیچ میں unfortunately تو اس میں بھی بچے کہیں نہ کہیں بڑے سے ڈپریس سے ہو گئے تھے ایک لاؤنگ سیشن وہ جو ایک ٹیمپو ہوتا ہے سٹڈیز کا اس کو برخرار نہیں رکھ پائیں یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے اس کی خیر جو بھی وجہ ہے آپ بہتر جاتے ہیں you have to introspect yourself if you have got less marks and check what went wrong and where you can correct yourself so that in future you can succeed you can come out with flying colors تو اس واسطے جو ہے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنے آپ کا جو ہے introspection کریں تجزیہ کریں کہ کیا غلط ہوا یہاں پہ اور جن کے seat بھی مل جائیں گے medical میں چلے جائیں گے وہاں پہ تو یہ جو یہاں پہ غلطیاں کی ہے آپ نے اس سے seat لے کر کہ آگے بھی آپ کو اس کو you have to overcome that and اس سے seat لے کر کہ اچھے results produce کرنے کی یہ یہاں بچوں نے انٹروسپیکشن کرنا ضروری ہے غلطیوں سے سیکھنا ضروری ہے اور آج آپ کو کامیابی ملی ہے انشاءاللہ آگے بھی کامیابی ملتی جائے گی اور جا رہے ہیں کہ روز کی محنت روز کر لینا ہے ریگولاریڈی بہت آپ کو یہاں پہ روز محنت کروائی گئی تھی اب یہ آپ کے سامنے بیٹھ کر کے ہم پڑھاتے تھے پڑھانے لگاتے تھے آپ کو اب آپ بڑے ہو چکے ہیں آپ higher studies کو جائیں گے تو وہاں پہ جو ہے آپ آپ اپنے آپ سے جو ہے وہ ساری چیزیں اپنا یعنی کہ کوئی self discipline کیجئے اپنے آپ میں اور کوئی وہاں پہ آپ کو بولنے والا نہیں رہے گا یہ کیجئے وہ کیجئے یہاں پہ کچھ زیادہ ہی ہم جو ہے سپون فیڈنگ کرنے لگے تھے بچوں تو وہ سپون فیڈنگ آپ کو آگے نہیں ملنے والی ہے so that's why you have to be on your own you have to be responsible you have to grow up growing up as i say always responsible آپ نے اپنی responsibility لینا ضروری ہے تو بچے جو ہے انشاءاللہ یہ اچھی کوشش تھی of directors شاہین اکیڈمی لے کے آئے وہاں کے جو ہے بہت ساری جو ان کے aims ہو گیا رہا تھے اس کو implement کیا گیا یہاں پہ separate جو ہے girls اور boys کا تاکہ distraction نہ ہو یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ ہمارا aim چھوڑ کر کہ ہم باقی ساری چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں بچے جو ان کے parents ہیں teachers یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو صحیح سے guide کریں اور ان کا مستقبل ان کا future اچھا ہو ہماراں تو اس ڈائریکشن میں الحمدلللہ یہ ایک اچھی کوشش ہے اور انشاءاللہ یہ شروعات ہے اور یہ جو batch ہے it will go down in the history as the first batch and that to a successful batch in the history of شاہین ناندر اور انشاءاللہ you will see with time it will grow into a very big very big academy جہاں پہ جیسے بیدر میں ہزاروں بچے آ کر پڑھتے ہیں اور سائکڑوں بچے اچھا ہو رہا ہے ڈاکٹرز بن رہے ہیں انجینئرز بن رہے ہیں وہاں پہ اچھے پروفیشنلز بن رہے ہیں اچھے انسان بن رہے ہیں انشاءاللہ وہی کوشش یا اس سے اچھی کوشش ہم یہاں پہ کریں گے ایسا ہماری یعنی کی عظم ہے یہ پہلا پہلی پہلا سٹیپ جو تھا ہمارا دو سال کی محنت بچوں اور ہماری محنت تیچرز کی board of directors کا سپورٹ یہ ساری چیزیں اور نون تیچنگ سٹاف جو ہے بہت ہی الحمدللہ بہت ہی کسی بھی وقت کسی بھی وقت جو ہے رات کے بارہ وجہ یا شوا کے چھے بجے حاضر رہتے ہیں بول دیں ان سے کام کرنے کے لئے وہ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے ڈیڈیگیٹڈ سٹاف ہونے کی وجہ سے سب جو ہے اچھے سے چلا ہے انشاءاللہ future میں بھی ایسے چلے گا اس سے اچھا چلے گا انشاءاللہ اور بھی لوگ آئیں گے جوڑتے جائیں گے جیسے ایسے یہاں پہ لوگوں کی جو ہے لوگوں کا بھروسہ آئے گا جب یہاں سے کچھ جسم ہے تو پھر لوگ بھروسہ کریں گے کہ پہلے کون بھروسہ کریں گے اور پاس ریزلٹ نہیں تھا نا آپ کہنی جئے کہ ہمارے پاس فلا ٹیچر ہے اور ایسے ٹیچر ہے کون بھروسہ کرے گا لیکن آپ نے بھروسہ کیا thank you for that اور آگے بہت سارے لوگ آئیں گے اب انشاءاللہ تو اس سے بڑھتا جائے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک مرکز بنے گا ایک سینٹر بنے گا جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جس کی طرف آپ دیکھ سکتے ہو یعنی کسی بھی تعلیم کے حساب سے یا آپ you find your self attached to that institute کہ ہمارا بھی ایک institute ہے سمجھے اور جو ہے جسے میں اورگباد میں کام کرتا تھا مولانا آزاد کالج میں نو سال کام کیا تو وہاں پہ آزاد کالج جو ہے مولانا آزاد کالج وہ ایک پورے شہر کا ایک سینٹر ہے سارے لوگ جو ہے وہاں کوئی اچھی بات ہو بری بات ہو تو اس سارے شہر میں اگلے ہی یعنی دس پندرہ میریٹ میں پتہ جل جاتی ہے لیکن سب لوگوں کو ایک attachment بھی ہے اس کالج سے تو ایک ایسا ایک سینٹر انشاءاللہ اسے اچھا جو ہے ہم یہاں پہ بنانے کی کوشش کریں گے اگر یہ آپ لوگوں کا سپورٹ رہا بچے محنت کرتے رہے اور ٹیچر ڈیڈیکیشن سے کام کرتے رہے اور ڈائریکٹرز اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہے تو انشاءاللہ سب کا اگر کوپریشن رہا تو یہ دس سال میں ناندر شہر میں جو کہ یہاں سے بہت کم ہمارے جو ہے خوم کے بچے بہت کم جو ہے آگے بڑھتے ہیں اور جس کی وجہ سے ساری تکالیف جو ہے ہمارے خوم کو اسی ایڈیکیشن کی نہیں ہونے کی وجہ سے ہے اور جو ایڈیکیشن نہیں ہونے کی وجہ سے بہت سارے ہمارے پاس جو ہے ٹائم ہے رات کے بارہ ایک بجے تک ہم ہوتلوں میں بیٹھ سکتے ہیں لیکن ہم کو یہ نہیں بتا کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے گھر پہ ارے بھائی ماں کیوں بیٹھے ہیں گھر جائیے بچوں کے ساتھ گزاریے پوچھئے اس کو کیا کر رہے ہو پڑے لکھے لوگ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں انپڑھ لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پہ جو مزدوری کرتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں ان کے گھر میں جو ہے جگہ نہیں ہوتی اس لئے ایسا نہیں ہے پڑے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہیں جنگے گھروں میں اے سی لگے ہوئے وہ بھی لوگ بیٹھے ہیں بارہ بجے تک یہ غلط بات ہے ہم کو کہیں بدلنا چاہیے تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں اور بھی بہت سارے جو ہے ہمارے اندر سوشل یویل سے ہمارے کمیلیٹی میں تو اس کو دور کرنا صرف ایک Educational Institute نہیں ہے یہاں پہ ہم بچوں کا جو ہے صحیح طریقے سے دکھیں تو انشاءاللہ یہ جنریشن نہیں آگے کا جنریشن صحیح ہوگا انشاءاللہ یہ جو اس میں سے نکل جائے گی جب تک ہم یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں بدلیں گے ہم ترخی نہیں کرنے والے ہم پریشان رہنے والے تو اس واسطے جو ہے ایک اچھا Educational جو ہے Institute صرف ناندر بھی نہیں ہر شہر میں ہر شہر میں ہر چھوٹے جو ہے قضبے میں وغیرہ بہت ضروری ہے Educational Institute سب سے پہلے تو Education حاصل نہیں کرے تو کوئی فائدہ نہیں زندگی میں اور یہ آپ لوگ جانتے ہیں اس واسطے آپ نے بچوں کو اپنے یہاں بھیجا ہے لیکن کتنے لوگوں کو یہ شعور ہے ہمارے آس پاس اتنے لوگ رہتے ہیں اور کتنے بچوں نے جو ہے ہمارے بچوں میں ٹائلنٹ نہیں ہے بہت ٹائلنٹ ہے آگے جاتے ہیں اکا دکھا دیکھتے ہیں ہم ابھی صبح میں دیکھ رہا تھا میں کوئی کشمیر administrative services میں جو لڑکی ہے پہلی بار اس نے کاملا یا کچھ نام ہے بچی کا ابھی دیکھ رہا تھا میں تھوڑی دیر پہلے کہ وہ اس نے پہلی دفعہ جو ہے administrative exams دی ہے اور فرسٹ آگئی سٹیٹ میں اور یہاں پہ بھی ایک کوئی دیہات کی بچی تھی جو اس میں income tax اس میں sales tax جو ہے اس کا commissioner یا deputy commissioner تو اکا دکھا یہ ایسے ان کو دیکھ کر کیا خوش نہیں ہونا ہے average دیکھئے maximum بچے کیا کر رہے ہیں ہمارے تو یہ ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے اور اس کو 20 سال میں اگر سب نے مل کر اگر محنت کریں گے 20 سال میں تو سب پڑے لکھے ہو جائے گے سب کو سمجھ میں آئے گا education کا importance سمجھے تو یہ جو بچے یہاں سے جا رہے ہیں وہ صرف اپنا ہی نہ دیکھیں فیوچر میں آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ education کو کیسے عام کیا جائے اور جو ایفرڈ نہیں کر سکتے ایفرڈ نہیں کر سکتے education ان کو بھی کیسا مہیاک کیا جائے education تو یہ بھی ہمارا ایک ایم ہے بہت زیادہ بول دیا میں اور کہیں دوسری طرف نکل گیا ہے شاید لیکن یہ important تھا بولنا آپ کے سب کے لئے تو ہمارا ایم یہی ہے یہاں پہ education پیسہ تو ہم کمائیں گے انشاءاللہ پیسہ کمائیں گے اس کا کچھ یہ نہیں ہے لیکن پیسہ کمانا ایم نہیں ہے یہ جب بڑا ہو جائے گا institute سے پیسہ کمانا ایم نہیں ہے یہاں پہ اس کو جو ہے ایک اچھا educational quality educational system دینے کی کوشش ہے یہاں پہ ہماری تو آپ جب society میں جائیں گے تو پلیس جو بچے ہیں یہاں پہ جو یہاں سے pass out ہو رہا ہے you are the ambassadors of this academy تو اگر آپ کو یہ academy اچھی لگی ہے آپ کو فائدہ ہوا ہے تو وہ چار لوگوں کو بتائیے آپ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ آپ کوئی غلط کام نہیں کرے اگر اچھا لگا ہے اگر کوئی بری بات لگی ہوگی تو ٹھیک ہے بولیے وہ بھی ہم صدار لیں گے اس کو انشاءاللہ سمجھے تو پھر سے میں ایک بار سب کو مبارک بات دیتا ہوں سارے students کو اور parents کو board of directors کو اور staff کو teaching and non-teaching staff کو thank you very much اسی طرح آخر سر سے گزاری شکروں اس کامیابی اور خوشی کے مواقع پر اپنا اتھار خیال ویجے سر بولیں گے سارے اکیابی طرح آخر سلام علیکم ہم ساملیکم ہم مجھے ملاجکتان ہے میں ایک اوٹ ہے کچھ نہیں ہے نا نہیں ہے قراتب کا فاشت کرنیم یرام فاشت کرنیم کیونک کے بعد ہم نے ایک ایمیدیر کیا بنیچ مارک لکھے پاس سیکنیم انہی رہے یہ ایمیدیپ کیونک ہے ہمیدیو رہنس مارکتا ہے ایمیدیو رہنس شکتا ہے last year 5 20 i think 5 20 a year 110 marks next year compulsory so more responsibility increase of responsibility by observation of these result and one more thing our students are not fear about any situation that is also created by the observation of the marks مجھے پیدا کیا کیونکہ شارہوا trollکہ کیmateکانیی چیز بے ساتھگونگュر گناتے ہیں شارہ کرا لکھنٹ peach میں زیادی فرضif کیونکہ کیونکہ اور بسسارہ خ Elijah یہ چلح اب معلومات بھی چose ڈی مرہ هو صور ایسا سوچے تو فورسلی you have to suppress your talent okay you have to forcely suppress but more talent is there in your that's why when you increase your talent by increase daily 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 you have to increase by observation or what is introspection introspection is very important today what I was completed it is any useful to to our life, next life means next day, like that we have to think about yourself then you can success doctor seat that is not a success but it is a success for some it is a benchmark for the success first step, next step so many steps are there so many steps are there, ok thank you سامین, انامات کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے میں آواز دیتی ہوں شہباز سر کو کہ وہ آئے اور ہمارے بچ طالبات سب سے پہلے شبانک یوٹیکر جن ہونے 297 مارس اور 75.92 پرسنٹائٹ سے کامیابی حاصل کی سٹیج پر تشریف لائیں سمائیہ کلسوم 304 مارکس اور 76.74 پرسنٹائٹ سے کامیابی حاصل کی سٹیج پر تشریف لائیں سٹیج جائیے سٹیج پر تشریف لائیں سٹیج پر تشریف لائیں روما میں فاتھیمہ 309 مارکس اور 77.34 پرسنٹائٹ یہ سریح ہے بھی نبیغہ ناجد 311 مارک سے کامیابی حاصل گئی کہاں پر رہے سریح ہے بھی نہیں ہے کیا اسی طرح اگلے انعامت کی تقسیم کے لئے میں زیبہ میم کو سٹیج پر مدھو کرتے ہوئے محمد عبید جنہوں نے 312 مارکس اور 77.70 پرسنٹائل حاصل کیا ہے وہ آئیں اور اپنا انعام لے کر جائیں محمد عبید جنہوں نے 315 مارکس اور 78.05 پرسنٹائل کیا محمد عبید جنہوں نے 312 مارکس اور جنہوں نے 312 مارکس اور انعامت کی سلسطے کو آگے بڑھائیں اس کے لئے میں آواز دینا چاہتی ہوں محمد عبید جنہوں نے 3.61 پرسنٹائل پر تشریف لائیں روحینہ تباسم فرحہ آپ آئے جائیں آدیف سر سے گزارش ہے کہ وہ سٹیج پر آگر طالبات کو انعامت سے سرپراز کریں اس کے لئے میں آواز دینا چاہتی ہوں فورتل این نورائن 355 مارکس اور 82.27 پرسنٹائل سٹیج پر حاضر ہوں سٹیج پر حاضر ہوں سٹیج پر حاضر ہوں جواریہ تحسین 369 مقصد 83.62 مقصد اگلے نامت کی تقسیم میں سیما مہم سے کروانا چاہتی ہوں پلیز سٹیج پر دشنی پلائیں نیکسٹ ہے منفوس اتراننم جنہوں نے 371 مارکس اور 83.81 پرسنٹائل حاصل کیا وہ یہاں موجود نہیں ہونے کی وجہ سے ان کے والد صاحب یہ گیفٹ لے کر جائیں ابھی زرفین زرفین انجوم ہے زرفین انجوم 404 مارکس اور 86.71 پرسنٹائل زرفین انم زرفین انم زرفین انم بریدان 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 نیکسٹ بریدان مومن 404 مارکس اور 86.71 پرسنٹائل سٹیج پر تشریف لائیں سٹیج پر تشریف لائیں سٹیج پر تشریف لائیں سٹیج پر تشریف لائیں اشرت مہم کے ہاتھوں لے کر جائیں ان کے مارک سے 427 اور 88.59 پرسنٹائل سٹیج پر تشریف لائیں سٹیج پر تشریف لائیں نیکسٹ ہے حبیب حمزہ جنہوں نے 431 مارکس اور 88.89 پرسنٹائل حاصل کیا ہے میں پروفیسر ابزل خان سرکو سٹیج پر انعامت کی تقسیم کیلئے مدعو کرتی ہوں حفظہ بیگم جنہوں نے 441 مارکس اور 89.65 پرسنٹائل حاصل کیا ہے سٹیج پر آئیں فرہد انجون فرہد انجون 453 مارکس اور 90.53 پرسنٹائل چھٹا درجہ حاصل کرنے والی طالبہ خدسیہ اندلیب جنہوں نے 457 مارکس اور 90.81 پرسنٹائل لے کر ہم سب کو بہت خوش کیا میں انہیں آواز اخیل سر کے ہاتھوں اپنا انعام لے جائیں جزاکالہ سر اسی طرح خان توبہ اخصہ جنہوں نے 479 مارکس اور 92.31 پرسنٹائل حاصل کیا ہے ان کی دہنیت کے لئے میں ویجا سر کو بلانا چاہتی ہوں وسیم سر سے گزاریشہ کے اکیٹمی میں 14 درجہ حاصل کرنے والا طالبہ ان شیر سلائم جنہوں نے 481 مارکس اور 92.45 پرسنٹائل حاصل کیا ہے ان کو انعام سے نوازے چاہتے ہیں ابھی تین ہے آلیا سباہت ہاں نہیں نہیں آلیا سباہت تو سامین اب باری آتی ہے ہمارے وہ تین ہونہار طلبہ کی جنہوں نے نیٹ 2020 میں امتیازی نمران سے کامیابی حاصل کی ہے تو ان کو انعامات سے نوازنے کے لئے میری گزاریش ہے کہ جناب عبدالحید صاحب آئیں اور انہیں انعامات سے نوازیں سب سے پہلے میں تیسرا طرجہ حاصل کرنے والی سٹوڈنٹ آلیا سباہت مارکس 486 اور پرسنٹائل 92.76 کو آواز دیتی ہوں سلامی دردی 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 نیٹسٹ ویدانت اوزے کر جنہوں نے 566 مارکس اور 97.16 پرسنٹائل دے گا کردی کے دوسرا طرجہ حاصل کرنے والی کمگراتلیشن دنیا میں وہی شخص ہے تعظیم کے خابل جس شخص نے حالات کا رخ مور دیا طالبہ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے تعلیمی سفر کی رودات اور اپنے تجربیات مستصرن حرفات میں بیان کرے اسلام علیکم آپ سب کو پہلے تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے جو کہ میں اتنا بڑا اعزاز حاصل کر رہی ہے آپ لوگ کے سامنے کچھ بولنے کا اتنی تو حیثیت نہیں رکھتی ہوں میں لیکن کچھ بولوں گی یہ جو وکٹریہ حاصل کی ہے میں نے بہت زیادی اعیمیت رکھتی ہے میرے لیے میرے ماباب کے لیے تیچرز کے لیے سب سے زیادہ میرے امی امبو کے لیے ہمیشہ سے مطلب میں فورت میں تھی جب سے پسٹ آتی ہوں کراس میں ہمیشہ سے پسٹ آتی ہوں اللہ کا شکر ہے کبھی غرور بھی نہیں کیا اور کبھی مطلب اوبر کومیڈز بھی نہیں بھی ٹینت میں بھی اچھے پسٹنٹیج آ گئی پھر اببو نے آگے گی نہیں رمضان کا موہا تھا اببو دروازے پر آئے ہم جا کر وہاں پہ ان کو ملے تو جا کر ہمارے سر چنکر بولتے بیٹا تنہیں ہمارا نام روشن کر دیا اتنی زادی خوشی ہوئی تھی اس مومنٹ پہ مطلب یہ مومنٹس ایسے ہوتے جو کہ سال بھر کی کتنی بھی محنت کیوں گی میں نے رات بھر جب کر بھی کیوں نہ پڑا کریوں گی لیکن پورا اگنی یہ مومنٹ کے سامنے کچھ بھی نہیں ایسے ہی پھر نیٹ میں امیشن لے گئے ایلیمنٹ ٹیول کی پیکٹس شروع ہو گئی ایسا جستجو تھا اور زیادہ کہ اگنی اببو امی کو بہت پسند آ رہا ہے یہ سب کرنا بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے جب ماں اچھے آتے ہیں میرے بہت زیادہ جستجو تھی اچھے سے پہنے ہم ایلیمنٹ بی ٹویل پی سب اچھا ہوا پھر لاشٹ کے ٹو ملٹ میں کیا ہو گیا پتہ نہیں لیٹرلی ہم روتے تھے پتہ جا کر بیس بیس منٹ روتے تھے اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے تھے بسیس وجہ سے کہ میں اتنی کوشش کر رہی ہوں پھر پڑائی کیا نہیں ہو رہی میرے پھر شاید اس کے لیے کچھ خزمت میں ہی نہیں تھا ہمارے اس وقت ہونا کچھ تو پھر شاہین اکیڈمی میں آگئے ہم شاہین اکیڈمی میں آگئے ہم کہ نہیں کچھ کر سکتے بلکہ کیونکہ دو مہنے دو سال تو اتنی کوشش کی تھی اتنی مہیند کی تھی لیکن پھر لوس پڑ گئے اور ایڈمیشن نہیں مان بلیب بلکل نہیں تھا لیکن self confidence تھا self motivation تھا ہمیشہ ہم کچھ موٹیویٹ کرتے تھے نہیں ہم یہ بھوکے لئے کچھ تو کرنا پھر ہائی سر کا بہت شکر گزار ہے عشرت مہین ہائی سر ہمارے لئے last دو منت ایکیڈمی ہمارے لئے پانچھے لڑکے کے لئے اسٹارٹ رکھتے تھے انہوں ہم لوگ دین بار بیٹھتے تھے یہاں پڑھنے کے لئے شام میں روز جا کر ایکیڈمی امی کو بس یہ کہتے تھے امی نہیں لگنگا شاہد نمبر لیکن پھر لگ گیا نیٹ کے اگزام کے دن تک یہ تھا نہیں لگنگا اس بار نمبر ورکا اوٹ پہ بلیو ہی نہیں رہا تھا کچھ بھی نہیں لگنگا نیٹ لگنگا سوچ لیا تھا لیکن پھر اچانک سے اتنے سارے مارس آگے پھر صاف اتنے سارے خوش ہوگے پھر سے ہوئی تو مطلب سٹارٹنگ سے last تک ہم نے یہی سکھا بس کہ کبھی غروت نہیں کرنا overconfidence نہیں ہونا بس اپنے کبھی نہ کبھی ملی جاتا اپنی محنت کا پھل ویدان دھوسے کر کو آواز دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی کامیابی کے سفر کو بیان کریں کہ خصوص پہلے تو سب کو cellence خصوص پہلے جو نیٹ پہلے انہا ہونے والی تھی پر گورنوہ کی پینڈیمک سے وہ کینسل ہو گئے اور 26 جولئے کو انہا دوس کے انہا ریپیٹ ہوں ہل ہونے کی انہا بلتو چانسز تھی پر تب تک میں انہا اچھی پڑھائی کر رہا تھا پر اس درمیان میرا سیلپ کانفیڈنس تو زیادہ کم ہو گیا تھا اور اس سے میرے مارس کم آ رہے تھے تو اس میں میرے پیرنٹس نے بہت مدد کی بلتو میں بہت ہتاش ہو گیا تھا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اپنے پیرنٹس ہی ہوتے ہیں کہ اپنی بات شیئر کر سکتے تو اپنے پیرنٹس سے اپنی بات شیئر کرو اسے تم اپنے پرابلوم کا سولوشن پتا کر سکتے ہو اپنے تیچر سے بھی پتا کر سکتے ہو پر اپنے تیچر سے پیرنٹس اپنے بہت نزدیک ہوتے ہیں اس لئے اپنے پیرنٹس کو اپنی ہر چھوٹی موٹی بات بتاتے جاؤ اس سے اپنے کو بلتو ویکنس میں اپنی سٹرونگنس بلتو ویکنس کو سٹرونگ بنانے کے میں اپنے کو کوشش کر سکتے تو ایسے ہی سب میں نے اپنے ویکنس کو سٹرونگنس میں بدلنے کی کوشش کر دی گیا جب 26 جولے کی نیٹ کی پوچپون ہوئی تب میں بھی جڑا اور ہاتھا ہو گیا تھا تو اس کے بعد بھی بہت کم نمبر آ رہے تھے اس کے بعد میں بلتو میرے پپا نے بلتو بتا ہے کیا پروپلم ہو رہی بیٹا تو اینا ایسا بتا رہے تھے تو میں میرے میں سے دھونڈ رہا تھا کیا میری کیا گلتی ہو رہی تھی تو میں نے ایسا جانا کی بلتو میں بہت پڑھائی تو کر رہا ہوں پر اس کا یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہا تو پیپر کے پیپر میں اینا میں بہت سوچ رہا تھا کی ایسا ٹائم بہت ویس جا رہا تھا تو اس میں اینا اور کچھ ہے فیزیس کے لاث میں بہت کوششن چھوٹ جا رہے تھے فیزیس کے مسئلی کے تو میں نے اس میں بہت پریکٹیس کری پھر اینا لاث کے جو پچیس دن تھے اینا اس میں میں نے پوری ریلیس سوال کری پوری ریلیس سوال کی پورے اس کے فیزیکل کیمیسٹی کی اور فیزیس کی کری اور اینا اس میں میرے ری آپٹکس کے ذرا کوششن بلتو ہاتھ جا دیکھے تو میں نے بہت دو تیم بک میں اسے سوال کرے ہو ویسے اپنے weakness کو اپنے strongness میں کائیسا convert کرنا آپ نے بلتو آپ کون آپ جان سکتے اور اپنے weakness کو strongness میں بدلنا ہی اپنی بلتو aim ہونا چاہیے ارم فاطمہ کے والد محترم سے گزاریش ہے کہ وہ اسٹیج پر آ کر اپنی بیٹی کی کامیابی کا خوشی کا اظہار کریں سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم مجھے ایسے کچھ بات کرنے نہیں آتا الحمدللہ اللہ تعالی نے ہم کو اس کی محبوب کے سطحے میں یہ دیں دکھائے تمام یہاں کے سٹاپ شاہن پیرمی کے سٹاپ دیگر جو میرے دوست ہیں میرے پڑوسیوں جنہوں نے بھی میرے بچے کو کوئر پیٹ کلا سوسن شائنی کھڑر بھی سب کا تمنون ہو سلام علیکم آلیا صبح حد سے بھی گزاریش ہے کہ وہ خیالات کا اظہار کریں سب کو سلام علیکم جب میرا ریپیٹر کے لیے یہاں پر ایڈمیشن ہوا تھا تو ہمیں یقین ہی نہیں تھا کہ ہم یہ شاہین میں آکر اچھا سکور کر سکیں گے کہ اس سے پہلے کا جو سکور تھا وہ میرا بہت زیادہ کم تھا اور ابھی جو سکور آیا ہے وہ بھی اتنا سیٹیسفائیڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی پچھلے سکور کی مقابلے میں ڈبل سکور آیا ہے شاہین کا یہ پہلا ہی سال تھا لیکن یہاں کا پڑھائی سے زیادہ یہاں کی فیسلیٹیز زیادہ ملتی ہے اور سیل سٹیڈی کے لیے جتنا اچھا ٹائم ملتا ہے وہ باہر کی کسی ڈیوشن میں نہیں ملتا بدانت کے فیادر سے بھی میرے گزارش ہے کہ اپنے بچے کی سوشی کا آ کر یہاں پر اظہار کریں اسلام علیکم اصل میں کیا بات کروں سمجھ میں نہیں ہا رہا شروعات اللہ کی نام سے کرتا ہوں اور یہ شاہین اکاڈیمی جو انہوں نے جو اکاڈیمی جو چلا ہے اس کی اچھی بات یہ ہے کہ لوگوں تک جو ہے نا یعنی کی موبائل سے دور اور ہر دوست ایباب سے جو دور رکھے جو پڑے پی جو دھیان دیتے وہ تائم مدھے پہ بہن بات رکھتے ہیں اس بات بتا دوں شیخ سلام کو بھی میں مدو کرتی ہوں کہ وہ آ کر اپنے سفر کی روداد ہمارے ساتھ شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ میرے جتنے بھی مانس آئے ہیں ایکسپیکٹیٹ سے تو بہت زیادہ کم ہے مگر اللہ کا پھر بھی شکر ہے اللہ نے ہمیں جس مقام پہ پہنچایا ہم آپ کے سامنے کچھ کہہ سکتے ہیں جیسا کہ ارمدیدی نے کہا وہ بہت بار ڈپریس ہو کر روتے تھے میں نے بھی بہت بار میرے امی کے سامنے میرے اببو کے سامنے آسوں گرہے آسوں گرہے آسوں گرہے اور بہت سارے بار توسیس سر کے سامنے بھی رویا ہوں جب سٹیڈیس کرتے ہیں تب سمجھ نہیں آتا ہماری سٹیڈیس کہاں جاری ہے ہم کس ڈائریکشن میں جارے ہیں ہمیں آگے جا کے سکسس ملیں گی یا نہیں ملیں گی مگر اللہ کا نام لے کر اس راہ میں چل جانا اور اللہ پہ بھروسہ کر کے آگے بڑھ جانا اسی کو اللہ پہ مخمی یقین کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے انشاءاللہ اللہ نے جن سبی لوگوں کو یہاں پہ ہمارے جو دوست تھے ان سب کو اتنے اچھے مارکس دیا اللہ تعالیٰ ان کے ایڈمیشن کا بھی انتظام کر دے گا اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے سارے جو بھی ٹیچ ہے وصیم سر امجد سر ان سب کو ہم پہ اتنا نگرانی کرنے والا اتنا ہمیں اچھے سے ڈائٹ کرنے والا ہے میں اس کا اللہ سے شکر کرتا ہوں جزاک اللہ ہو جائے فرہت انجم آئے اور اپنے خوشی کا اظہار ہمارے ساتھ شیئر کریں اسلام علیکم پہلے تو ہم اڈاکا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں اتنی تامیلی سے نباسا اور شامین کا رضی ہے کہ بہت ہم پر بھاروسہ رہا بہت ہمیں مدد کیا انہوں نے اپنے خواستان عبدالحائی سر کا بہت بہت شکر کرنا چاہتی ہوں میں سنچے خود پر اتنا بلیٹ نہیں تھا جتنا انہوں نے مجھ پر کیا ہے اس کا میں ساتھ میں بہت شکر کرتی ہوں ہمارا یہاں ایرا تمیلی تھا لے لئے کام اپنا انہوں نے فورس کیا انگلہ کا شکر کرتی ہوں میں کہ ہمیں یہاں سانے نے کہتے ہیں موسا میلا پڑھنے کے لئے خود سے انپلیپ آئے اور اپنے دو سال کے تجربے کو ہمارے ساتھ شیئر کریں موسیقی 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 سلام موسیقی موسیقی جب تند کا لیزلٹ آیا تھا موسیقی 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 مجھے اچھے لئے ہیں جب ہم دلیلہ سب کی پیرنٹس کی تیچرز کی سب نے ہمارے ہمارے گایڈ کرے زفر صاحب سر واسیم صاحب سر وزرک ٹیچن سٹاک مضب دعاو سیشن کیلئے سب یہاں پہ ملے بناتے تھے کوئی بھی ٹائم پہ جب بھی کوئی دعاو رہا سب رہتے تھے مجھے پہلے جب تیچھ مارس نہیں آتے تھے انہوں نے زیادہ پڑھنے کے بعد بھی تیچھ مارس نہیں آتے تھے لیکن پھر زفر صاحب نے انہم دلیلہ بہت اچھے سے گایڈ کر رہے تھے ہم زفر صاحب کے پاس جگہ تھے ان کو بولنے کے واسطے زفر صاحب نے انہم دلیلہ بہت اچھے سے گایڈ کر رہے تھے اور سب کر رہے تھے تو باقصہ کو میں سٹیج پر مدو کر دی ہوں اپنے اندھار خیال کے لئے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہم لوگ کی جو problem solving کی جو بھی rhythm تھی مطلب daily کی ایسا رہتا تھا ہر friday کو ہم لوگ کا exam ہوتا تھا friday sunday جو بھی exam ہوتا تھا تو وہ exam میں 720 marks کے exam conduct کرتے تھے اس وقت میں جیسے tick out کرنے میں اور problem solve کرنے میں کجھیں problems نہیں آتے تھے جب اگر lockdown start ہوا تو سب بچے گھر پہ تھے تو یہ بہت زیادہ ہم لوگ نے فیس کرے کہ ٹک کرنے میں مسئلہ ہوتا تھا ٹائم زیادہ کنزیم ہوتا تھا اور ہم لوگ کو سمجھ بھی نہیں آتے تھے کہ اب کئی سے problem solve کریں گھر میں بیٹھنے سے ڈپریس ہو گئے تھے ایسا میں تو لگا تھا کہ اب ریپیٹ کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں شاید فرسٹ اٹم میں بھی جو ملتا تھا وہ کر لینے چاہیے تھا فرسٹ اٹم میں بھی رہا پونے سے بی ایم س کو لگا تھا مگر میں پھر لازٹ ٹائم پہ جیسے سیکنڈے ایڈمیشن کو جانا تھا تو جب ڈیسائیڈ کیا کی نئی ریپیٹ کرنا ہے تو ریپیٹ کو جب شاہین میں آئے تو سٹارٹنگ سے ہی شاہین کا یہ ایک فیچر رہا کہ شاہین سٹارٹنگ سے ہی سیونٹ پی سیونٹ پی سیونٹ جو ٹائم رہتا تھا وہ ٹائم ٹی ایڈ میں سب کے ٹائننگ یہ آ رہا تھے جیسے کہ ویجائے سر ہے جو پرومٹلی سات بجے کلاس میں رہتے تھے بچے آؤ یا ماتا اگر کوئی دو بچے بھی آ جاتے تو ویجائے سر کی کلاس سٹارٹ ہو جاتے تو ویجائے سر اور اپیل سر کا میں ہرٹلی تھنگ پھولوں کی انہوں نے اتنا اچھا مینٹین لیا اپیل سر کی بھی دگل کلاس ہوتی تھی اگر کوئی چیز پیچھے چھوٹ جائے تو کچھ چیز میں ڈاؤٹ آگے جائے تو وہ دگل ہم لوگ کو پڑھاتے تو اس لئے میں ویجائے سر ویجائے سر ایک بار کہتے ہیں کہ شاید نو ورات لیا دیوالی تھی تو جب ویجائے سر نے کہا تو میرا فیسٹیوال یہ نہیں ہے میرا فیسٹیوال آپ کے رزنٹ کا دے گا تو ویجائے سر کی یہ پوائنٹس مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کر دے تھے کہ ویجائے سر بول دے میرا فیسٹیوال وہ ہے ہم لوگ سر کو بولدے سر آپ آپ کی گھر نہیں جائیں گے تو سر بولدے کہ نہیں آپ کے رزنٹ انہیں اپنی پورٹنٹ سرکیان اس لیے رزلٹ کی تھی بہت تو اس لیے میں بیجائے سار اور اکیل سار کا زیادہ تھانکفول ہوں گی کنوہوں نے بہت زیادہ کوپریٹ کیا اور بائیوں کی تو فیکلٹی بیدر سے ہی تھی ہم لوگ کی کنک تو بہت اچھا رہا شاہین کا ایک دیڑ سال جو بھی ہم لوگ نے یہاں پہ سپیٹ کیا نا تو وہ لگانے کی اتنے ساتھ ہم لوگ پڑھا ہی کر رہے ہیں بول ہو رہے ہیں، ٹیچرز اتنا اچھا نہیں پڑھا رہے ہیں ایسا کچھ کبھی فیل نہیں ہو ایک اچھے ذر ریدم مینٹین تھی ہر چیز ریگولر ٹائم پر ہوتے تھے سالکسٹڈی کے کچھ ٹائمنگ فکس تھے تو وہ یہ جو مین ٹھنگ تھی جو شیڈل بنے والا تھا شاہین کا میرے والے اس کی وجہ سے شاہین کا رزلٹ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا دیا ہے مجھے تو ایکسپیکٹ بہت زیادے کی تھی میں گھر پہ بھی آکے بولے تھی کہ بہت اچھا گیا میرے پہ لگا کہ بائیو میں آٹ آف ملتے تھے راستے میں جب اببو کے ساتھ گھر آ رہے تھے جب بھی بولے کہ بائیو مجھے آٹ آف ملتے مگر سلیو مستیچ کہاں پر ہوئے گڑپڑی میں میں نے سلیو مستیچ کی راؤنڈ میں میں سلیو مستیچ کی یہاں پر کھٹی تو کونفیڈنس نہیں آرہا تھا اتنا کہ دیر سال ہم نے محنت کی یہ پینڈمی کے لئے سے چھ مہ نے پوسپونڈ ہوا ایکزام کیا ہوں گا دیر سال کے بعد پہ اگر رزرٹ نہیں بتا ہے تو کیا ہوں پھر پیرنس کیا بولیں گے دیر سال ہونے کے بعد بھی آپ نے رزرٹ نہیں بتا ہے تو یہ سب پوائنٹ رکھتے ہیں پھر بھی میرا رزرٹ بہت اچھا ہے اللہ دل اگر اس لیے وہاں شکر بزا ہوں شاہین اکیڈمی سے بھی کبھی تھانک پور ہوں کہ بہت اچھا انہوں نے کوپریٹ کیا ہے خاص طور پر ہائی سر کا جو سٹارٹنگ سے میرے یہ موٹیویشنل دائی ہے ہائی سر مولتا دی کہ آپ لوگ محنت کرو آگے اللہ تعالیٰ کے اس میں ہے کہ آپ لوگ کو کامیابی ملے بھی نہ آپ کی قسمت میں جو مل جائے تو ہائی سر کو بہت تینک فول ہوں سر جزا کر اللہ پر آپ کوپریٹنگ آز پر میکنگ آر برائیٹ فیچر جزا رو لہتا ہے اسی طرح پروگرام کا استعدام کرتے ہوئے میں سیما مہم سے بزارش کرتی ہوں کہ وہ اظہاری تشکر کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کے ویسے ہم یہ کامل بھی ملیے اور اس کے بعد ڈائریکٹر کو جنہوں نے اس اطارے کا اینے خالف کیا جہاں پر مسلم، طالبات، مدلبات سب کو پڑھتے کھیتے مام کے ساتھ ایڈوکیشن حاصل کرنے کی فیسلیٹی ملی اسی طرح سے تمام شاہین اکیٹر کے تمام ٹیچرز کا بھی جنہوں نے اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے بہت ڈیڈیگیشن کیا، بہت مہیند کی اور جس کی مہیند کے پیچھے ہمارے نان ٹیچی سٹاپ کا بھی ہاتھ ہے ان کے بغیر یہ کامیابی عدودی ہے اسی طرح سے طالبات مدلبات سب سے شکر بزار کرتی ہوں شکر کرتی ہوں جنہوں نے اپنی مہیند کا صلح حاصل کیا اور بہت مہیند کی بہت لگر سے اپنی جو کامیابی کو حاصل کیا اسی طرح سے ہم سب کو معلوم ہے کہ ایکچوری دلوہ کی کامیابی ہے وہ پیرنس ہی کامیابی ہے اگر دلوہ کامیابی ہے اس کا مطلب ہم کی پیرنس کامیاب ہوئے ہیں تو پیرنس کا بھی شکر ادا کرتی ہوں شکر ادا کرتی ہوں جنہوں نے اپنا ڈائن نکال کر یہاں پر اس پروگرام کو بھی کامیابی بنائی اور اپنے سب کو بہت مبارک بھی پیش کرتی ہوں دلوہ کامیابی ہے اسی طرح یہ پروگرام یا پر اختتام پر جاتا ہے دلوہ کامیابی ہے